بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیچھے آپ ناقابل یقین مناظر دیکھ رہے ہیں چند روز پہلی ہی چھے جنوری دوہزار چوبیس کو سولہ ہزار فٹ کی بلندی پر بوئنگ سیون تھری سیون میکس کی اس فلائٹ جو پورٹلینڈ امریکہ سے انٹیریو کینیڈا جا رہی تھی اور جس پر ایک سو ستر مسافر سوار تھے انوکھا واقعہ پیش آیا اس ہوائی جہاز کا ایک امرجنسی دروازہ ٹوٹ کر جہاز سے الگ ہو گیا جہاز میں سے ایک دم ہوا کا دباؤ کم ہو گیا آکسیجن کے ماسک لوگوں کے سامنے گر پڑے پائلٹ نے امرجنسی انانسمنٹ کر دی اس طرح کی امرجنسی میں ایس او پی کے مطابق یعنی پہلے سے تہہ شدہ اور امرجنسی ہینڈل کرنے کے طریقہ کار کے مطابق دس ہزار فٹ کی بلندی تک نیچے آنے کے لیے ڈائیو لگا دی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس حادثے کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ ہوائی جہاز کون سا تھا دروازہ نکل جانے کا ہوائی جہاز اور لوگوں پر کیا اثر پڑ سکتا تھا کس طرح اس دروازے سے باہر کی روشنیاں نظر آتی رہیں اور اس جگہ سے آتی ہوئی طوفانی ہوا کو مسافروں نے برداشت کیا یہ بھی ایکسپلین کروں گا کہ یہ حادثہ اگر ہوائی جہاز کی کروزنگ سٹیج یعنی اپنی مطلوبہ بلندی تیس ہزار فٹ سے اوپر پیش آتا تو کیا ہوتا امریکہ میں ف اے اے نے اس طرح کی ہوائی جہازوں کے ساتھ کیا کیا بوئنگ کمپنی نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے لوگوں کو ہرجانے میں ادا کرنے کے لیے کتنی رقم کا اعلان کیا ایوییشن شائقین کے لیے یہ زبردست مواد ہے سٹے ٹونڈ بوئنگ سیون تھری سیون میکس دنیا ایوییشن میں دھوم بچانے والا اور بہت سی ائرلائنز کا آرڈر کیا ہوا ہوائی جہاز الاسکا ائرلائن کو تین ماہ پہلے ہی ملا تھا یہ برینڈ نیو ہوائی جہاز تھا دس ہزار فٹ کی بلندی سے اوپر اڑنے والے ہوائی جہازوں کے اندر ایک مسنوعی ہوا کا دباؤ پر قرار رکھا جاتا ہے تاکہ جہاز پر موجود لوگ بہ آسانی سانس لے سکیں ٹیک آف کے تھوڑی دیر بعد جب جہاز سولہ ہزار فٹ کی بلندی سے گزر رہا تھا تو کوکپٹ میں ہوا کا دباؤ کم ہونے کے علام بجنا شروع ہو گئے پائلٹس کے سامنے آکسیجن کے ماسک گر پڑے چنانچہ انہوں نے اپنی ٹریننگ کے مطابق پائلٹس نے ماسک پہن کر فوراں دس ہزار فٹ کی بلندی تک نیچے آنے کے لیے ڈائیو لگا دی اور فوراں ائر ٹیفک کنٹرول کو اس سے آگاہ کر دیا آپ پائلٹ کی آواز سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے ماسک پہن رکھا ہے دس ہزار فٹ کی بلندی ایک ایسا لیول ہے جہاں ہوا میں موجود آکسیجن انسان کے نارمل سانس لینے کے لیے کافی ہوتی ہے اگر یہ ہوای جہاز اپنی مطلوبہ بلندی جو کہ چالیس ہزار فٹ کے قریب ہوتی ہے پہنچ چکا ہوتا تو یہ ہوای جہاز شاید بچ ہی نہ پاتا آدھے مسافر تو شاید ہوای جہاز کے باہر جا پڑتے لوگوں کا سامان وغیرہ سب اس دروازے سے باہر کھچتا ہوا چلا جاتا اور شاید اس جہاز کی باڈی بھی ڈیمیج ہو جاتی کیونکہ ہوای جہاز کے اندر اور باہر ہوا کا دباؤ میں اتنا ہی زیادہ فرق ہوتا ہے یہی بات اس حادثے کی تحقیقات کرنے والی ٹیم نے فورا اپنی پہلی پریس کانفرنس میں بھی منشن کی اس ٹوٹ جانے والے دروازے کے ساتھ ایک سیٹ جو خوشکسمتی سے اس وقت خالی تھی وہ بھی جہاز سے باہر جا پڑی نزدیک ہی ایک سیٹ پر موجود ایک لڑکے کی کمیز اس ہوا کے اچانک دباؤ میں تبدیلی آنے سے لگنے والے جھٹکے کی وجہ سے پھٹ گئی تار تار ہو گئی زمین پر یہ ٹوٹا ہوا دروازہ ایک گھر کے بیک یارڈ میں پڑا ہوا مل گیا خوشکسمتی سے اس جگہ کوئی شخص زخمی نہیں ہوا آپ یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ حادثہ کتنا گھمبیر تھا بوئنگ کمپنی نے اس حادثے کی ذمہ داری قبول کر کے جو کمپنسیشن یعنی لوگوں کو ہرجانے کی رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا وہ آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوگی اور شاید آپ کو اس پر حسی بھی آئے ابھی آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں حادثے کی تحقیقاتی ٹیم نے فوراً اپنا کام شروع کر دیا حیرت انگیز باتیں پتا چلیں ہم پاکستان میں تو ویسے ہی تنقید کا نشانہ بنتے رہتے ہیں امریکہ جیسے ملک میں کیا ہوا یہ بہت حیرت انگیز تھا امریکہ کے ایوییشن کے ادارے ف اے اے نے اس کٹیگری کے تمام ہوای جہازوں کو فوراً گراؤنڈ کر دیا تاکہ انسپیکشن کی جا سکے جب انسپیکشن ہوئی تو حیرت انگیز باتیں پتا چلیں کہ کچھ ہوای جہازوں کے انہی دروازوں کے بولٹ لوس پائے گئے یعنی وہ کھلنے کے قریب تھے ابھی یہ کنفرم ہونا باقی ہے کہ کیا ایسا اس ہوای جہاز کے ڈیزائن کا فال تھا یا ٹھیک دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا لیکن یہ جہاز تو ابھی ابھی ائر لائن کے حوالے کیا گیا تھا بلکل نیا جہاز تھا امریکہ میں یونائٹیڈ ائر لائنز کے پاس سیونٹی نائن الاسکا کے پاس سکسٹی تھری ٹرکش اور فلائے دوبئی کے پاس آٹھ جہاز اور ایرو میکسکو کے پاس اٹھارہ بوئنگ سیونٹی سیونٹی میکس ہوای جہاز گراؤنڈ کر دئیے گئے تاکہ مکمل تحقیقات کی جا سکیں بوئنگ کمپنی نے حادثے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے تمام مسافروں کو پندرہ سو ڈالر فیکس ہرجانہ دینے کا اعلان کیا حیرت انگیز اتنا شدید حادثہ اور ہرجانے کے پیسے اتنے ہی کم یہ تو مزاک والی بات ہوئی اب مسافروں نے بوئنگ پر مقدمہ کر دیا ہے میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ عدالت نے ہرجانے کی رقم کتنی ادا کرنے کا حکم دیا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ رقم کتنی ہو سکتی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اب آپ ایک دوسری حیرت انگیز بات سن لیجئے کسی بھی حادثے کی تحقیقات کا اہم ترین حصہ کاؤکپٹ میں ہونے والی گفتگو کو سننا ہوتا ہے امریکہ میں فلائٹ نارمل مکمل ہو جانے کے بعد دو گھنٹے تک یہ ریکارڈنگ جہاز میں محفوظ رہتی ہے اس کے بعد آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اگر اسے محفوظ رکھنا ہو تو کاؤکپٹ میں ایک سرکٹ بیکر کو کھینچنا پڑتا ہے تاکہ یہ ریکارڈنگ ڈیلیٹ نہ ہو انٹی ایس بی نے پہلے بھی تحقیقات میں یہ ریکارڈنگ نہ ملنے پر یہ ٹائم بڑھا کر چوبیس گھنٹے کرنے کا کہا تھا لیکن ائرلائنز کو مالی نقصان کے پیش نظر اسے دو گھنٹے تک ہی رہنے دیا گیا اور آج پھر اس حادثے کی تحقیقات میں یہ گفتگو نہیں سنی جا سکے گی امریکہ جیسے ملک میں بھی ایسا ہوا ہے میں نے خود بھی اے اے آئی بی یوکے سے ائرکافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کا کورس کیا ہے وہاں پر موجود تجربہ کار اور سینئر انویسٹیگیٹرز کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے مطابق یہ ہر ائرلائن پر لازم ہوتا ہے کہ وہ کاکپٹ میں ہونے والی گفتگو کو محفوظ رکھنے کے لیے ایس او بی کے اوپر عمل کریں اس کیس میں ایسا کیوں نہیں ہوا یہ تو تحقیقات میں ہی پتا چلے گا بارحال اس تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آنے والی ریکمینڈیشنز سیفٹی سفارشات بہت اہم ہوں گی دنیا ایوییشن میں ہونے والے واقعات اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کا سفر بخیر ہو نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ